موسیقی پاکستان جو ہیں وہ غریبوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آپ کو نشہ کرتے ہیں کتنی دیر ہو گئی سر پلیز کائنلی ریکویسٹ ہے میں ایک عام انسان ہوں میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے سر میرے دو بچے ہیں سر میری بیوی ہے سر میں نشہ پتا نہیں کیسے پورا کرتا ہوں میری بیوی کام کرتی ہے اگر مجھ سے گلتی ہو گئی ہے میں نشہ پہ لگ گیا ہوں مجھے ایک بار صحیح ہونے کا موقع دیا جائے سر لوگ اگر سیجے صاحب سے ملنا چاہے تو یہ نہیں مل سکتے یار دیکھیں میں سیجے صاحب امید ہے کہ سفتے کو شاید یہاں لاؤر آئیں گے تو میں اس پروگرام کے آپ کے پروگرام کی سیڈی باقاعدہ جو ہے نا انشہاللہ ایک درخواست کے ساتھ ایک خط تو میں کل لکھ دوں گا ایک باقاعدہ سیڈی ساتھ لگا کے خط کے ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ میں جو کہ تصویریں ساری آپ نے دکھا دی پوزیشن ساری آپ نے دکھا دی تو میں ان کے گوشت زار یہ کروں گا انشہاللہ آپ نے دیکھا کہ سیجے صاحب کو انہوں نے دہائی دیا باقاعدہ نشہ کے آدھی افراد میں کہ وہ خدا رہا ان کا نا صرف نوٹس لیں بلکہ ان کی حالت زار جو ہے اسے بدلنے کے لیے کو رول پلے کریں میں پھر کہوں گا یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کو آپ اندازہ لگائیں ہر انسان کی امید چیف جسٹ پاکستان ہے چیف جسٹ پاکستان سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ سوچیں میں کسی پہ ہمارے کو امید نہیں خالی چیف جسٹی پہ ہمارے کو امید ہے وہ ہمارے لئے کچھ کر سکتے ہیں گڑی چاہو چوک ہم کھڑے ہیں اور یہ فوارہ موجود ہے اور اس کی حالت کیا ہے اس وقت آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے پچھلے تین چار مہینوں میں اتنی شدت سے نشہ کرنے والوں کی تعداد یہاں بڑی ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ نشہ کوکین کا نشہ تعلیمی اداروں میں پھیل چکا ہے پہلے ہم پیتے تھے چرس گیادرینگ ماری ایسی ہو گئی جس سے ہم پورر پر لگ گئے ہیں یہ جو پلیس والے ہیں ان کو پکڑتے ہیں ان کا گینگ بناتے ہیں اور گینگ اصل ملزم نہیں پکڑتے ہیں نہ چوری کے پکڑتے ہیں نہ ڈکیٹی پکڑتے ہیں پوڑی چھوٹیزیں ڈرگس ہے چرس ہے چرس تو اس طرح کی نہیں ہوتی نہیں یہ کھوکین ہے چبور جی ہم اس وقت کھڑے ہیں آپ کب سے اس گھورک دھندے میں پھس گئے بس بھائی جان میں اس دھندے میں دو ڈائی سال ہو گئے ہیں چبور جی کے جو ایس پی سرکل ہیں اور جو یہاں کیسے چو ہیں وہ یہ باتیں غور سے سن رہے ہوں گے اور کتنی بڑی ستم ضریفی ہے جو یہ باتیں ان کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے منتلیوں کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے منشیات کا عادی ہے وہ طبقہ جو مختلف طرح کے نشے کرتا ہے پولیس وغیرہ کو نہیں پتا ہے ان چیزوں کا ایک آنٹی ٹیپ ہے ابھی دیکھیں جی وہ گاڑی میں آتی ہے گاڑی میں ایسے وہ آتی ہے ایسے مکہ دو آر کالتی ہے ایسے چھٹا لگاتی ہے ایک پانچ سو کا دانہ دیتی ہے پولیس والے آتے ہیں ان کو چار پانچ دار دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بریٹش کانسل کے آفیس کے بلکل ساتھ آپ کو صورتحال دکھا رہے ہیں نشہیوں کی باقیات جو ہے اور انجیکشن کی صورت میں ٹیکوں کی صورت میں سننجیز کی صورت میں بریٹش کانسل کی دیوار کے ساتھ ملنا بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان محترم چیف جلسی صاحب کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں خواہو سرکاری ہوں خواہو غیر سرکاری ہوں جن جن اداروں میں آپ کو منشیات آسانی سے اویلیبل ہیں اور یوت اور بالخصوص مستقبل جو ہے جو پاکستان کا آنے والا مستقبل ہے اور وہ اگر منشیات کی لطم مبتلا ہے تو ان ساری صورتحال کا نوٹس لیا گیا ہے سی سی پہ لہور سے اور اس کے علاوہ نارکوڈک سے بھی ریپورٹ طلب کی گئی ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ تعلیمی اداروں کے نوٹس لینا اور اس پر تحقیقات ہونا اور اس پر ان افراد کا کلا کما کرنا جو یہ سارا گنونہ اقدامات کرتے ہیں اور یوت کو تعلیموں کو بڑے پیمانے پر اڈکٹس بنا رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسی زندہ لاشے دکھا رہے ہیں جن کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہے جن کو معاشرہ دودھکار چکا ہے اور جو لوگ گھروں سے نکالے جا چکے ہیں جو لوگ یہاں دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں اور چار وقت جو ہیں وہ اپنے آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں اور دو سو روپے سے لے کر چار سو روپے تک پانچ سو روپے تک انہیں آسانی سے نشہ جو ہے وہ فرام کیا جاتا ہے وہ نشہ جو ہے وہ پودر کی صورت میں ہوتا ہے پھر اسے وہ انجیکشن بنا کر لگاتے ہیں اور دن رات آپ یہ جو میرے سکرین پر ایکسکلوسی مناظر دیکھ رہے ہیں یہ آج کی تاریخ کی ہیں ان مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ انجیکشن لگا رہے ہیں ان تصویروں کو جو جیتی جاگتی تصویریں ہیں جو سٹیک پہ ہیں جن کا پتہ ہے کہ کچھ دن بعد انہوں نے مر جانا ہے ان کے لئے بھی محترم چیف جسی صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لئے بھی ان کو کیور کروانے کے لئے ان کی ہیلتھ کے لئے ان کے علاج کروانے کے لئے وہ نوٹس لیں تاکہ یہ افراد جو ہیں ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں یہ وہ افراد ہیں جن کی زندگیاں جو ہیں وہ بچانا ناممکن ہو چکا ہے چونکہ اگر یہاں سرکاری سطح پر دیکھیں تو علاج ناممکن ہے یہاں ڈسپین کی گولیاں دے کر پینڈال کی گولیاں دے کر بروفنس دے کر علاج کیا جاتا ہے اور جو باقی ہاؤسیز ہیں جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ ایک تو ان کا فقدان ہے اور اگر ہیں بھی تو وہ چشتی ہاؤسپیٹل جیسے ہیں جہاں تشدد کے علاوہ جرائم کے علاوہ مسائل کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی پرسانے حال ہو سکے ان کو اگر یہاں سے پولیس اٹھائے تو وہ رکھے کہاں پولیس کے پاس کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے کہ ان کو کیور کر سکے تو آج آکے نارکوٹکس اور پولیس اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ سارے جوائنٹ وینچر اگر کریں تو اس صورت میں ان کو کیور کیا جا سکتا ہے ان کا علاج کیا جا سکتا ہے فل فور ان کا اگر علاج کروایا جا سکے تو اس سے ان کی جانے بچ جائیں گی اور صحت مندی کی طرف اگر یہ ان کا جسم جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے سوچ کی تبدیلی صحت کی تبدیلی یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان سارے معاملات کے نوٹیسز کے بعد اداروں پر جو ہے وہ سختی بھی ہوگی ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی ان سے پوچھا بھی جائے گا اور رپورٹ انہیں سپریم کورٹ میں جمع بھی کروانی پڑے گی لیکن لاہور کی سڑکوں پر وہ لوگ جن کا مستقبل تاریخ ہو چکا ہے وہ لوگ جو اپنوں سے بچھڑ چکے ہیں وہ لوگ جنہیں معاشرہ ددکار چکا ہے ان کی تعداد سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں میں چلی گئی ہے یہ جو پل ہے اورنج لائن ٹرین کا پل اس کے نیچے آپ دیکھ لیں یہ سینکڑوں میں ہوں گے آپ ٹاؤنشپ چلے جائیں آپ دادا صاحب چلے جائیں آپ مار روڈ پر چلے جائیں اور اس کے علاوہ چبرجی چلے جائیں جس جگہ بھی آپ جائیں گے آپ کو ان کی تعداد بہت بڑی نظر آئے گی اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد جو ہے وہ الارمنگ ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک کے ساتھ ساتھ ان کی اگر صحت کا بھی نوٹس لیا جائیں اور ان کو اگر صحت مت بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں اور اس کا بھی نوٹس لیا جائے تو یہ بڑا خوش آئند ہوگا اور اس طرح ان کی جان بچ جائے گی ادروائز باقی چیزیں چلتی رہیں گی لیکن جب تک اس کا تدارک کیا جائے گا ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور ان معصوم زندگیوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے ان کو معاشرے کا فال شہری بھی بنایا جا سکتا ہے محترم چیف جسز اگر اس کا نوٹس لیں گے تو یہ جان بچ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرمین اگر تھوڑا قریب کر کے دکھائیں تو یہ زندہ لاشے بنے پڑے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ اگر آئے ہیں کیمرمین صاحب تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی صورتحال یہ ہم لکشمی موجود ہیں یہ لوگ ان میں خواتین کی بھی تعداد ہے زندہ لاشے بنے پڑے ہیں اور دو دو تین تین دفعہ انہیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے ان کی جان بچ جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کی جان بچ جائے گی اگر مہترم چیف جسیس صاحب اس کا نوٹس لیتے ہیں اور ان کو ہیلتھ فسیلٹی پروائیڈ کی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آخری سٹیج پر چلے گئے ہیں اور انہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اگنور کر دیا ہے کسی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے اگنور کر دیا ہے پولیس ان کا کچھ نہیں کر سکتی پولیس اگر انہیں تھانے لے بھی جائے گی تو ان کا کچھ ہو نہیں سکے گا اور ان کو ریہیبیلیٹیشن سینٹرز چاہیے فوری طور پر اگر انہیں فل فور ریہیبیلیٹیشن سینٹرز نہ دیئے گئے تو یہ لوگ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ وہ خودکشیاں ہوں گی جو سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ نے لوگوں سے کروا رہے ہیں ان کا جو ہے ان کو کیور نہ کرتے ہوئے تاکہ صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے اور حالات کو بہتر کیا جا سکے میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں ان پلوں کے نیچے آرین لائن ٹرین ہو یا دیگر پل ہو یا دادا صاحب کا علاقہ ہو آپ کو یہ سارے کے ساری زندہ لاشیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی اور جس تفن اور بدبو میں یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے سر پہ آپ زخم دکھا سکتے ہیں یہ آخری سٹریج ہے اس کے بعد زندگی نہیں رہتی اس کے بعد لوگ مر جاتے ہیں موت ہوگی اور ان کی جو موت ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ زندہ لاشیں بنے پڑے اور ادھر کوئی ایک تعداد نہیں ہے یہ دن کے وقت اس پہر کی ہم بات کر رہے ہیں جب سپہر کا ٹائم تقریباً قریب ہے اور ان میں خواتین کی تعداد ہے ان میں لوگوں کی تعداد ہے یہ آپ دیکھیں جھولتے ہوئے لوگ نشے سے دھوت لوگ لاہور کی سڑکوں پر وہ بے نامی لوگ جن کا کوئی پہچان نہیں ہے تھوڑا کیمرو میں اگر قریب لے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کی کیا ہمیت ہے اور زندگی کی کیا ویلیو ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا اور یہ بندہ اگر چار دن بعد مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا یہ ہمارا سوال ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں انجیکشن بنانے کا سلسلہ جاری ہے اور تھوڑا قریب لے جائیں گے تو آپ کو انجیکشن بھی نظر آئے گا یہ بھائی جان جو ہیں وہ انجیکشن لگانے کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں زندہ لاشے بنے پڑے ہیں لوگ یہاں لیکن اداروں کی جانب سے ابھی تک نہ صرف اس پر کوئی کسی کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی نوٹس لیا تو چیف جسی صاحب نے لیا اور چیف جسی صاحب سے ہماری اپیل ہے گزارش ہے دس پستہ اپیل ہے کہ ان افراد کا نوٹس لیں ان افراد کا اگر وہ نوٹس نہیں لیں گے تو یہ افراد مر جائیں گے اور اس کا محکمہ ہیلتھ ذمہ دار ہوگا نارکوٹکز ذمہ دار ہوگا اور پولیس جو ہے لائنڈ آرڈر کو مینٹین ضرور کرتی ہے لیکن پولیس کے کھاتے ان کی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا کر نہیں ڈال سکتے آفر آل ہیلتھ اور نارکوٹکز کو اس کو دیکھنا ہے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں اور ماضی کے ادبار میں ایک رتیز برابر بھی یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ایک پرسنٹ بھی ان پر کام نہیں ہو سکا اور جو منسطر صاحب تھے ان کی طرف سے بھی کوئی کام نہیں ہو سکا شہباز شریف صاحب کے دور میں اور حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب ان کی تعداد بڑھتی ہے اب آپ ایک دن سروے کریں اگلے دن جب آپ سروے پہ جاتے ہیں تو ان کی تعداد دگنی ہو چکی ہوتی ہے تاکہ اگر ان کا فوری فل فور نوٹس لے لیا جائے گا تو ادارے کو کام کرنا پڑے گا ہیلتھ کو کام کرنا پڑے گا نورکوڈکس کو کام کرنا پڑے گا بہت اچھی بات ہے کہ آپ سکولوں کے باہر کالجز کے باہر سگرٹ نوشی اور وہاں سے متعلقہ جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں اور گھنونے مسائل میں مبتن ہیں ان کو لازمی کلا کمہ کیجئے لیکن ساتھ دی ساتھ ان لوگوں کا نوٹس بھی لیجئے لاہور میں دس سے پندرہ ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ سینکڑوں تعداد میں موجود ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا پرسانے حال نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ شام کس پہل سپہر کے ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال اس قدر خراب ہے کہ آپ کو یہ صورتحال دیکھیں یہ دیکھیں بزرگ کی عمر کے ہیں اور باپ دادا کی عمر کے ہیں لیکن یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں آپ قریب سے اگر دکھائیں تو یہ یہاں کی صورتحال ہے یہ ہر طرح سے صورتحال یہ دیکھیں یہ زندہ لاشے بننے پڑے اور ان کو ان کو ضرورت ہے فوری طور پر ان لوگوں کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے ان کو کیور کرنے کے لیے صورتحال کی بہتری کے لیے ان کو فوری طور پر ایڈمنٹ ہونا چاہیے یہ اگر سڑکوں پر ہماری اسی طرح چھوڑ دیں گے تو یہ اپنے لیے نقصان کا باعث بنیں گے اور ایک وقت آئے گا دوسروں کے لیے نقصان کا بھی بند سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ بڑی تعداد میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ تعداد بڑھتی جائے گی آپ جوں جوں اس پول کا وزٹ کریں گے یہ آپ کلوز سے کر دکھا سکیں قریب جا کے دکھائیں میرے کیمرہ میں نہ کر دکھا سکیں تو یہ وہ تلخیاں ہیں جو تلخ حقائق ہیں جن کا فل فور نوٹیس کر لیا جائے گا تو حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور معاملات جو ہیں ان کی کوئی بہتری بھی ہو سکے گی اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سلمان کازمی صاحب موجود ہیں ہیلتھ سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر ہیں اور ظلفکار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سجاد کازمی صاحب موجود ہیں ایڈیوکیشن بیٹ کو کور کرتے ہیں سینئر کورسپونڈن ہے یہ وہ صورتحال ہے اور ان افراد سے 49 ٹائمز کم از کم 49 ٹائمز انٹریکشن کر رہے کا موقع ملا ہے اور 49 پروگرامز ان پر کیے گئے اور سامنے کم سامنے سار کیا لیا آپ کے سالہ کے شکر سار یہ پوری وہاں سے لے گا یہاں تک نشائی نشائی ہے سب ٹیگر کل دو دن یہاں ایک بندہ پر سو پر سو پر سو دو دن بندہ یہاں ترف رہا ہے ڈبا مانڈ ڈبا دوو لے آئے ہیں ان کے پاس گاری نہیں ہے ڈبا مانڈ ڈبا مانڈ ڈبا دو نہیں ہے وہ آتی جو ایک موڑ سا کے پر دو جانے آئے ہیں کہتے ہیں پر ہمارے پر گاری نہیں ہے ہم کیسے لے کے جائے اس کے یہاں پر ترفتہ چھوڑ کے دوسرے دن وہ یہاں پر مر گیا امرجنسی ادھر گیا ہوں امرجنسی موہسپیٹل مجھے اندر نہیں جانے دیا اور گارڈ نے میری پٹی کر کے مجھے بار سی بار بہی دیا سب سن رہے ہیں آپ موہسپیٹل کے گارڈ نے پٹی کر کے پھیج دیا اندر نہیں جانے دیا میں ویسے یہ پتہ نہیں اب ان کی بات سے اگری نہیں کرتا ہو نہیں سکتا بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم روزانہ ٹریٹ بھی کرتے ہیں مگر ہم سب ساتھ گئے تھے ان کی پٹی کروانے کے لیے ان کی پٹی گارڈ نے واپس ہمیں بھیج دیا دروازے سے میرا خود یہ دیکھے پریشن ہو گیا ٹھیک ہے میں چیز کا گواہ ہوں وہ نہیں لیتے میں آپ ہی لے کے جاتا ہوں موہسپیٹلے اگر لے کے جائیں گے چو 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 کسنا مرزتا وہ نہیں لیتے یہاں دو دن بندہ پڑھا رہا ہے گاری نہیں دی ان کا پاس موہسپیٹلے میں آئے ہیں دو بندے وہ مرگی ہیں میں تین مرتبہ گیا ہوں تین مرتبہ گیا ہوں انہوں نے صرف پرچی لکھے باہر کے دعائی دیتے ہیں میں نے منت کی ہے کہ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں دعائی لینے والا یا پیسے دینے والا ہسپیٹل لینے کو تیار نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ عوام ہیں کوئی بھی ہسپیٹل میں آپ چلے جائیں ڈسپرین اور پائیوڈین کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیتے نہ داخل کرتے ہیں کوئی علاج نہیں کرتے اگر آپ کافی لوگ ہیں جو نشا چھوڑنا چاہتے ہیں اور انہیں آگے زہولتیں نہیں ملتی آپ چیف جسی صاحب سے اپیل کریں کہ وہ آپ کی صحت کا نوٹس لیں تاکہ ہنگامی بناندوں پر آپ کی صحت کا بندوپس کیا جا سکے تاکہ آپ کی زندگی پچ سکے ہم چیف جسی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کریں ہمارا خیال رکھیں ہم نشا چھوڑنا چاہتے ہیں ہم خود کوشش کر رہے ہیں چھوڑنے کی کوئی بھی نہیں ہے ہمارا ٹھیک ہے ماں باپ تھے وہ بھی خوت ہو گئے ہیں یہاں بکتی ہے سب پورسل دیکھتے ہیں گوارمنٹی کلہ کجے سنگھ آپ صبح کسی ڈائم آگے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پورسل دو آئیں گے اور پیسے لے کے جائیں گے نہ لے کے جائیں گے میں جوگ آفزار میں لوں گوا یہاں دیکھیں یہاں پہ یہ پورس خود ہلکتی ہے یہ چڑھ گیا کر یہ سارا دن یہ تو بات ہی نہیں ہے نشا ہی ہونا جب ہم لوگ کو نشا نہیں ملے ہم لوگ کا جسم کام نہیں کرتے ہیں کوئی ہم لوگ علاج کرے کوئی اسپتال ہوئے تو پھر سلوکت ہے یہ سا تو بالبچہ دار آدمی کے لیے جو ہے نا مشکل ہے یہ بات ہے یہ جب نشا چھوڑنے لگتے ہیں ان کا آتپاؤں کامتے ہیں پیچس لگ جاتے ہیں ان کو کافی بمبارییں ہوتی ہیں ان کے لیے ہوسپیٹل ہوئی ہیں میڈیسن کو ملے تو یہ خود چھوڑنا چاہتا ہوں یہ سب ان کو لے یہ جو چیزیں یہ مجھے اسپیٹل والوں نے نہیں دی یہ بھارے ایک بندہ ہے اس نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا اس نے خدا خوبی دست کھا کے مجھے یہ دو ہزار بے کا در سے لے کے دی ہے ٹھیک ہے جی سجاد کازمی صاحب کدر ہے کازمی صاحب مجھے بتائیے کہ تعلیمی اداروں میں آزخور نوٹس بڑی بہترین چیز ہے لیکن ان کی صحت کی صورتحال اور اس کو بھی اگر اڈریس نہ کیا گیا تو یہ تو چند دن کے مہمان ہے یہ لوگ مر جائیں گے سر مسئلہ یہ ہے چیف جسر صاحب کی میربانی انہوں نے تعلیمی اداروں میں نوٹس لیا ہے ان کے بچوں کا تو کوئی والی وارس ہے تعلیمی اداروں کے اندر والدین بھی ہے ٹیچر بھی ہیں لیکن ان کا والی وارس ہی نہیں ان کا حال دیکھیں اب اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ستم کرنے کا کوئی کوئی بڑا کوئی بڑا کوئی ڈانا ساؤس کی طرح کوئی پروجیکٹ نہیں لیا جائے گا کوئی بڑی کوئی باتیں نہیں کی جائیں گی کوئی بڑا بجل نہیں چاہیے چاہیے کیا انٹرنیشنل ایک قانون ایک قانون انٹرنیشنل کہ اوپر اگر آپ امپلیمنٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل طریقے سے ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر کوئی میڈیسن نہ دیں آپ بتائیں کہ یہ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر انٹ کو وہ انجیکشن لکھ کے دے گا جو یہ نشے کے لیے لگاتے ہیں کبھی بھی نہیں وہ نہیں لکھ کے دے گا جب تک ڈاکٹر کی پریسکرپشن پریسکرپشن پر یہ آپ دویات نہیں دیں گے تب تک یہ مسئلہ نہیں ہال ہوگا یہ کیسے پوسیبل ہے ان ساری چیزوں کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور اگر ان پر فل فور نوٹس نہ لیا گیا تو ان کی زندگیاں قطرے میں ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے لاہور میں آپ جانتے ہیں کتنی تعداد ہے وہ دیکھیں موطرمہ بھی بیٹھی ہے ساتھ بڑے پیمانے پر لوگ بیٹھتے ہیں یہ بتائیں آپ بھی کتنا یہ ہمارا اپیسوڈ جا رہا ہے مجھے لگتا ہے فورٹی نائن پروگرام تر آج پچاسو ہیں پچاسو ہو گیا نا تو دیکھیں ہر وقت ہر جگہ پہ ہر موقع پہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اس کے لیے دیکھیں یہ جو ابھی پڑے ہیں یہ کرونے کا ڈکٹ ہے ان کو کوئی آسپٹل لینے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہی ان کو ایڈ میٹ کرے گا کوئی کیونکہ ان کے اندر ہاں نہ ہی نہ ہی ہر ایکا ٹیسٹ جب لیں گے ان کے اندر ہیپیٹیٹس اچھائیوی ایڈ ہر چیز بیماری موجود ہے یہ بچارے اب نشے کے ہاتھوں مجبور ہیں ان کا بھی کوئی کیا نام ہے آپ کا جی میں نام ساکھی پدریس ہے ساکھی پدریس ہے ساکھی پکاں سے آپ کسی علاقے سے تعلق ہے میں تائپرے سے رہنے والا اور کتنی دیر ہوگی نشاہ کرتے ہوئے مجھے مجھے پانچ سال ہوگی ہیں پانچ سال سے کر رہے ہیں کتر ادھر ہی رکتے ہیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ چیف جسی صاحب سے اپیل کریں یہ نہیں کر سکتے ہماری پیاروائی نہیں کر سکتے آپ چیف جسی صاحب سے اپیل کریں چار دن پڑا رہتا ہے کوئی اٹھاتا نہیں ہے چھوڑنے کے لئے جائیں چھوڑنے کے لئے مقصد ہی نہیں جائے چھوڑنے کے لئے